I wanna walk like you, talk like you, read my Quran just like you, wanna be like you بسم اللہ الرحمن الرحیم غزبہ حنیم کی شاندار فتح کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزبہ طائف کی طرف کے اور واپسی پر دوبارہ حنیم کی طرف سفر کے دوران ابو رحم اپنی اونٹنی پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور وہ گفتگو فرمارے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو رحم سنتے جا رہے تھے معاملہ یہ تھا کہ ابو رحم کی جو اونٹنی تھی وہ طاقتور بھی زیادہ تھی اور بار بار بے کابو ہو رہی تھی وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں محف تھے کہ اس دوران وہ اونٹنی اپنی رفتار میں بے کابو ہی اور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتنی سے جا کے ٹکڑائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پر چوٹ آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی وہ آپ نے ابو رحم کے پیر پر ہلکے سے ماری اور فرمایا ابو رحم بڑی تکلیف دیا ابو رحم کہتے ہیں کہ میں شرم سے اور پریشانی کے ساتھ بہت گڑا جا رہا تھا پریشان تھا شدی اور میں سوچ رہا تھا کہ ابھی کسی وقت کوئی آیت نازل ہوگی اور پھر میرا کیا انجام ہوگی میں جب واپس ہم مدینہ پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں پہلے تمہارے جانور چرایا کرتا تھا لیکن آج نہیں جاؤں گا آج میں بس گھر جا رہا ہوں پریشانی کس کیفیت کے لئے تھوڑی دیر بعد میں نے پھر آیا اور اپنے ساتھیوں سے پوچھا کوئی مجھے ڈھونٹا ہوا تو نہیں آیا تھا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کہا وہی ہو گیا جس کا ڈر تھا پھر میں نے دوبارہ پوچھا کون گون آیا تھا تو میرے دوستوں نے کہا کہ ہاں انساری صحابی بھی آئے تھا بس وہ پریشانی کی شدید کیفیت میں انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خود سے چلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی مجھے دیکھا تو مسکرانے لگا اور مسکرات کے ساتھ فرمایا آج ہم نے تمہیں بہت تکلیف دی وہ جو ہلکی سی چڑھی پاری تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نے تمہیں بڑی تکلیف دی آؤ تمہیں اس کا بدلہ دے اور میں نے دیکھا کہ وہ ایک بیڑوں کا ریور تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چر رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ابو رحم یہ ریور عباب کا ہوگا ابو رحم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو گنا تو وہ اسی بیڑے تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز میں اپنے ساتھیوں سے محبت کرتے تھے کہ آپ کو ہلکی سی اپنے دوست کو دی گئی تکلیف بھی گوارہ نہیں تھی اور اس کے بدلے میں اتنا بڑا تخفہ آتا تھا یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت کرتا ہے السلام علیکم اللہ علیہ وآلہ وسلم